بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں رابی افضل گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ریلوی روڈ لاہور میں تیفٹا ٹیکنو وی ان کنٹسٹ مقابلہ دو ہزار بائس کا انحقاد ہوا تقریب میں اختر عباس بھروانہ چیف آپریٹنگ آفیسر تیفٹا مہمان حسوسی تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مزید تفصیلات جانتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ریلوی روڈ لاہور میں تیفٹا ٹیکنو وی ان کنٹسٹ دو ہزار بائس کا انحقاد ہوا اس تقریب میں اختر عباس بھروانہ نے بہتور مہمان حسوسی شرکت کی تقریب میں تاہر بی احمود ریجنل ڈائریکٹر نے آرگنائزر کے فرائز انجام دیئے جبکہ مزمانی کے فرائز پرنسپل محمد زبیر خان نے انجام دیئے ان کے علاوہ تقریب میں ڈائریکٹر ٹیکنیکل آپریشن اسمان گفور ایڈیشنل ڈائریکٹر احزاز حیدر مالود احمد شاہد سی ای او میٹل فارمنگ عبد المجید منیجر سٹیلٹ انڈسٹریز عویس احمد ہائی ویٹ ٹیک انڈسٹریز اور برانتر روڈ کے تاجر ندیم بابر نے شرکت کی تقریب میں سینٹرل زون کے گیارہ کالیج آف ٹیکنالوجیز نے شرکت کرتے ہوئے طلبہ کے پینتیس پروڈجیکٹ رکھے گئے ججز کے متفقہ فیصلے کے بعد گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی گجرات کو پہلی جبکہ دوسری پوزیشن گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین لاہور جبکہ تیسری پوزیشن گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ریئر وی روڈ نے حاصل کی تقریب میں نظام ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل سمیت دیگر افراد کا کہنا تھا کہ میں تارک محمود ریجنال ڈائریکٹر ٹیپٹا آج ہمارا جو یہ ٹیکنو ویجن کانٹیسٹ ہو رہا ہے ٹو تھو تھوزنڈ ٹو یہ جی سی ٹی ریل وی روڈ میں ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے تو اس میں ہمارے سینٹر زون کے بارہ کالوجیز پارٹسپیٹ کر رہے ہیں بچوں نے اپنے کالوج میں پراجیکٹس تیار کیے ہوئے ہیں مختلف ٹیکنالوجیز کے اور آج ہم نے ان سبی کو یہاں کال کیا ہے وہ سارے پراجیکٹس یہاں لے کے آئے ہوئے ہیں تو یہ کانٹیسٹ کا ہم نے ارینج کیا ہے اس میں ہم نے جو کانٹیسٹ میں فرسٹ آئے گا اس کے لیے پچاس ہزار روپیہ انعام رکھا ہوا ہے اور جو سیکنڈ ہوگا اس کے لیے تیس ہزار ہے اور تھرڈ کے لیے بیس ہزار کا انعام رکھا ہے اس کے علاوہ جو کوئی نیا آئیڈیا ہوگا کوئی انویشن ہوگی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی جوری کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے کوئی پراجیکٹ والے تو وہ بیس ہزار کا ایک سپیشل پرائز رکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ٹیپٹا میں اس طرح کے کانٹیسٹ ہر سال ہوتے ہیں اس دفعہ ٹیپٹا آتھارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے اچھے ہینڈسوم انعام رکھیں اس دفعہ اس کے لیے بڑا اچھا انعام رکھا گیا ہے اور اس طرح کے کانٹیسٹ ہونے سے بچوں میں ایچسپی بڑھتی ہے جو کہ ہر سال ہم منقض کرتے ہیں اس میں زون وائل ہوتا ہے ایک سینٹر زون ہے ایک ہمارا نارت ہے ایک ہمارا ساؤت ہے اس میں مختلف کالجز ہیں اس میں تقریباً بارہ کالجز ہیں مختلف شہروں کے جس میں ساہیوال بھی ہے گجرات بھی ہے نارو وال بھی ہے اس طرح لاہور کے کالجز بھی ہیں گجرات کے بھی ہیں اور اسی طرح گجرامالے کے بھی ہیں یہ تمام بچے جو ہے اپنے اپنے پروجیٹ بنا کے لاتے ہیں ان کا ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے ہیلوی کمپیٹیشن اور جو اس میں وین کرتا ہے اسے ہم پچاس ہزار پی پہلا ہی نام دیتے ہوں اس بچے کو جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اسے تین ہزار جو تھرڈ پہ آتا ہے اسے ٹونٹی تھوگنڈ اور کوئی انوویٹیو کوئی نئی چیز بنا کے لاتا ہے تو اسے الگ سے پریس دیا جاتا ہے وہ ٹونٹی تھوگنڈ ہوتا ہے بھائی ایک بنائی ہے گجرات کالج کے لڑکے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم چابی کے علاوہ ہم اس کو اسٹارڈ کر دیتے ہیں تھم سے کوئی اور آدمی اگر تھم لگایا گا تو وہ اسٹارڈ نہیں ہوگی تو یہ انہوں نے نہیں انویشن کی ہے برا یہ تھرڈیئر فائنل یر میکینیکل انجنگ کے سوڈنٹس ہیں یہ ان کا فائنل یر میکینیکل انجنگ پروجیکٹ ہے تو یہ سبٹریکٹیو منفیکٹرنگ کے اندر انہوں نے یہ مشین تیار کی ہے فائنل یر میں اور اس میں جو ہے ایکس وائی زیڈ ایکسیس مومنٹ آٹومیٹک ہے اور بہت کم پیسوں میں بنائی میرا نام شاہدہ جی اور میں اس انسٹیچوٹ میں آج سے پچاس سال پہلے تعلیم حاصل کر کے نکلا تھا اور اسی کی وجہ سے میں آج یہاں پر میں ایک ادارہ چلاتا ہوں جو انجنیرنگ سرویسیز دیتی ہے پاکستان کی انڈسٹریز کو موسٹلی ملٹی نیشنل کمپنیز کو جی سی ٹی ریلوے روڈ نے جو انیشیئیٹ لیا ہے کتنے کالجز کو یہاں پہ کٹھا گیا ہے اور پھر یہاں پہ جو یہ پرائز کی جو ڈسٹریبیشن بھی رکھی ہے اس کے اندر بھی لڑکوں کے اندر سٹوڈنٹس کے اندر موٹیویشن آئے گی پریکس اور تھریڈز کے علاوہ باقی ہر چیز ہماری ہنڈ میڈ ہے ہم نے اپنی ٹیکنیک سپلائے کی ہیں جو جو کام ہم نے سیکھا ہے اس کو لے کے ہم نے سارا کچھ خودی بنایا ہے میرا نام عبدالحیہ اور میں گورنمنٹ سوڈیش کالج سے گجرا سے ہوں اور ہم نے یہ سوپر سوپر بائک بنائی ہے اس کے اندر جو ہے نا بائک سچوری بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو اس کا انگریشن سوچ ہے اس کو جو ہے نا وہ کی ملتی ہے اس کو جو ہے نا آن کر کے یا پھر اس کی جو ہے ہیڈ لائٹ کھول کے اس کے ایک تار ہوتی ہے ایک نیشن کی وہ تار کے ڈریکٹ کر کے تو لے جاتے ہیں ہم نے اس چیز کو جو ہے نا کنورٹ کیا ہے ایک ڈیوائس کے اوپر جس کے اندر ہم نے فنگر پینٹ پلس پاسورٹ رکھا ہوا ہے جیسے ہی ہم اپنا جو ویلیڈ جو مالک ہے موٹسیکل کا وہ جب فنگر لگائے گا تو جو ہے نا موٹسیکل جو ہے نا چلے گی اسلام علیکم میرا نام حسین علی ہے اور میرا تعلق جی سیٹی نارووال سے ہے ہم نے بیسے کے لیے ایک لائن فالور روبورٹ بنایا ہے اس کا کام ہے اس لائن پر اس نے اس ٹیک پر چلنا ہے اس کا کام ہے ایک جگہ سے جوسرے جگہ چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنا مین پاور کو کم کرنا تاکہ ٹائم بھی بچے اور ہمارا خرچ بھی کام آئے ہس پیٹلز میں انڈسٹریز میں اور اور بھی انڈسٹری کمرشل لیولز پر ہم اس کو ایک جائے دوسری جگہ سامان ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں سپلیٹ پرسنیلٹی بیسکلی ایک انسان ایک ہی وقت میں کتنے ہی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے ایک طرف سے ہم نے اس کی گلینس شو کی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے اپنی آرٹ میں یوز کیا ہوا ہے میرا جو تھیم ہے وہ کیکٹس ہے کیکٹس کے اکورڈنگ اس کی کلر کے اکورڈنگ ہم نے یہ ڈریس بنایا ہے ڈریس بنایا کے ہم نے پہلے اس پر ریسرچ کیا تھا کیکٹس کو ریسرچ کر کے اس کی کلر کو ریسرچ کیا اس کے بعد اس کا ڈریس بنایا اور ریسرچ بورڈ بھی ہم نے بنایا یہ ہمارا دی دی ایم یعنی فیشن ڈیزائنگ 3 years پراغرام ہے اور اس میں ہم نے تین طرح کی تھیمز کو یوز کیا ہے یہ ہماری ایک تھیم ہے ہنی بی وہاں پہ کیکٹس اور وہ ہے سپلیٹ پرنسینالیٹی ہنی بی ایک جانور ہے چھوٹا سے جس کو کوئی نہیں دیکھتا آج ہم نے اس کے ساتھ فیبرک وغیرہ کے ساتھ اس کو مارکٹ میں انٹروڈیوز کروایا ہے کہ ہنی بی کے کلرز ان کی تھیم سارا کچھ ہنی بی پینٹنگ، فگر، ڈرائنگ اور یہ ساتھ ہمارا ایک سپیشل بورڈ بنایا گیا ہے جس پہ ہم نے صرف نیلز اور ایک سپیشل دھاگا ہے جو اینکر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس بورڈ کو مکمل کیا ہے یہ لیمز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیمز بھی بلیک جو کلر تھیم ہے یعنی بی میں تین کلر تھیم یوز ہوتی ہیں بلیک، براؤن اور یلو تو بلیک تھیم کے ساتھ ہم نے یہ لیمز کو بنایا ہے ہماری ٹیکنیک ہے ٹائنڈ ڈائی ٹائنڈ ڈائی کے ذریعے ہم نے اس کلر کو اس پر اپلائی کے اور وہ ٹیبل کور کو بھی بنایا ہے ہم لوگوں نے اسے ٹائنڈ دیا ہوئا ہے ٹائنڈ دیا ہوئا ہے ایک 1 ہندڈ کا دیا 50 کا گیا پھر 100 کا دیا مگر جب یہ ٹائنڈ گیا ہم لوگ یہاں سے آن کرتے ہیں اسے پریس کرتے ہیں جب یہ آن ہوتا ہے جب ایک ٹائنڈ ایک سیکل کمپلیٹ کرتا تو اس کے ساتھ ایک بزر ایک بیل آن ہوتی ہے اس کا مطمئل یہ کہ ایک سیکل کمپلیٹ ہوگا یہ نیکس سیکل کیلئے تیار ہو سٹارٹ ہو جائے گا اسے ہمیں پتا چل جائے ہم لوگ انہیں اسے اینالوگ یہ اینالوگ میں بھی ہے اور ڈیجیٹل میں بھی ہے دونوں میں آ رہا یہ دیکھیں بزہ رہنا ہم نے آن ہو گیا پروگرام کو ہم نے پروگرام کو لیپ ٹاپ پہ بھی کیا ہے اس کی لیڈر ڈائیگرام بنائی ہے اس کی خود لیڈر ڈائیگرام بنائی ہے ہم نے وہ ہم نے ڈسپلے کی ہے سر اس کے ذریعے ہم نے اس کو ادر سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ڈائیگرام بنائی ہے کہ یہ کسی بھی ایرر کو بہت زلدی تلاش کر سکتا ہے فیکٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ اسی مشین خراب ہوتی ہیں تو انجینر آنے میں ٹائم لگاتا ہے اس کے بعد پھر نکالنے میں ٹائم لگاتا ہے اور کافی سمان ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کہا یہ اون کریں گے تو اس کا اگر ایرر ہوگا تو ایرر ایرر کرے گا تو ایک سیکنڈ کے لیڈے کریں گے اور کام کرنے گے اپنا میرے پروڈک کا نام ہے روبوٹک آرم انڈسٹریل روبوٹک آرم اس انڈسٹریل روبوٹک آرم کے اندر ہم لوگ نے آرڈینو پرو مینی ہم لوگ نے اس کے اندر سرو موٹرز یوز کی ہیں ایم جی ڈبل آئن سکس آر اس سرو موٹر کے محلے سے ہمارے پاس یہ جو موڈول ہے یہ ورک کرے گا اور یہ جو موڈول جیسے ورک کرے گا تو ہم انڈسٹری کے اندر کوئی بھی چیز پیکن پلیس کروا سکتے ہیں اس کی ہم کوئی بھی ہیوی مشینری ہم بھی کن پلیس کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے ڈیمو کے لیے پرو مینی یوز کیا لیکن انڈسٹریل کے لیے ہم پس آؤٹپٹ زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم آرڈینو پرو مینی یوز نہیں کریں گے ہم پیل سی اوز کریں گے کیونکہ وہ اور زیادہ آؤٹپٹ کو منیج کر سکتے ہیں کہ ہم بائیو میڈیکل فیلڈ سے تال رکھتے ہیں تو ہم نے ایک مشین بنائی ہے جسے سکشن مشین کہتے ہیں دورانے پریشن جب پیشن کے جب کٹ لگتا ہے تو اسے خون پیدا ہوتا ہے یا پھر اس کے گلے میں کوئی مادہ پھوز جاتا ہے اس کے لیے مشین کرتے ہیں جسے سکشن مشین کہتے ہیں یہ اس خون کو یہ موٹر جوتی ہے نیگٹی پریشر اس بوٹل میں کرتی ہے اور یہ پائپ اس خون کو اس بوٹل کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے اسے ہم ریگولیٹر سے ریگولیٹ پریشر کم زیادہ بھی کرتے ہیں اور اس سے میٹ رہی ہے دیکھیں اس سے ہم پریشر کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہمارا پرچیکٹ پاور تھیف ڈیٹیکٹر ہے جس کا کام ہماری چوریوں نوالی بجلی کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے جس طرح کہ اس کے اندر ہم نے آرڈینو کو یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ جی ایس ایم میں ڈیول کو لگایا گیا اس کے بعد ہمارے پاس بوائیلر پکچر ٹیوب ہے جو کہ سٹیم آئرن کا کام کر دی ہے یعنی اس کے ساتھ ہم سٹیم کو یوز کرتے ہوئے اپنے کبڑے وغیرہ پریس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس دوسری طرف ایک وائرلیس پروجیکٹ ہے جو کہ وائرلیس الیکٹریسٹی کو پاس کرتا ہے کمیرمن ندیم کے ساتھ ملک انسپ نظام ٹی وی لاہور سلطان موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینڈز اویلیبل اڈریس 3 مین ہاروٹ لاہور چیرمن چودری بلاول موبائل نمبر 03224965565 فون نمبر 04237311846